باتیں کرتے ہیں کہانی سناتے ہیں دادا جی جب آتے ہیں تو چیزیں بناتے ہیں ننی انگلیاں اور میں باہ آج موسم کتنا پیارا ہے ہم بارش بھی ہونے والی ہے پر ٹیا کہیں نظر نہیں آ رہی ہاں چلو دیکھتے ہیں کہاں ہے ٹیا آپ کو آج کیا ہوا بہت اداس لگ رہی ہو آپ کچھ ابھی تم بات نہ کر اوہو کیوں کیا ہوا کسی نے کچھ بولا ہے آپ کو کچھ نہیں اچھا چلو ہمیں کچھ بتاؤ تو سہی ہمیں بتاؤ گی تو ہم سیلوشن نکالیں گے نا آج صبح میرے بھائی نے ٹی وی کی سکرین توڑ دی اور کہا کہ ٹیا نے توڑیا اور پھر ماما پاپا نے مجھے بہت ڈانڈا اوہو یہ تو بہت غلط کیا آپ کے بڑے بھائی نے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہاں اس نے غلط کیا اور میں اب اس سے بدلہ لوں گی اس کو بتاؤں گی کہ جھوٹ بولنا بہت غلط بات ہوتی ہے ٹیا آپ اپنے بھائی سے بدلہ لوگی ہاں اپنے بھائی سے بدلہ لوگی آپ کو پتا ہے خدا کو یہ بات بلکل پسند نہیں کوئی اپنے بھائی سے بدلہ لیتا ہے کیا آؤ اس پر بک میں سے آپ کو ایک سٹوری سناتے ہیں یہودہ دیکھو اس طرف کون آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے یوسف بڑے خواب دیکھنے والا اور وہ یہ مزاکہ کے اس لباس پینے ہیں جو میرے باپ نے اس کے لیے بنایا ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے کاش اسے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑانے کا کوئی رازتہ ہوتا جیسے کہ یہ مر گیا ہو آہ اگر ہم اسے مار دیں تو ہم اپنے باپ سے کہیں گے کہ کسی جنگلی جانور نے اس پر حملہ کیا اور وہ اسے کھا گئے شماؤن کیا ہم اپنے ہی بھائی کی موت کے کسروار ہونا چاہیں گے میرا مطلب ہم صرف اسے نیچے گھڑے میں پھینک دیتے ہیں روبین صحیح کہہ رہا ہے اگر ہم اسے نیچے گھڑے میں پھینک دیں گے تو وہ خود ہی مار جائے گا بھائیو سب کیسے ہو بابا نے مجھ سے کہا آپ لوگوں کو دیکھاؤں خواب دیکھنے والے اس بار تم افسوس کروگے کہ ہمیں کیوں ڈونڈا شماؤن تم کیا کہہ رہے ہیں پکڑو اسے رکھو بہت آ گیا ہمارے سب اچھے خواب اب برے خوابوں میں بدل گئے ہیں اتارو اتارو یہ لیباس ہاں مارو اسے ہاں اس تو گھڑے ہیں تکرپ لے چلو بس یہی پھینک دو اب اس کو پھینکو کرو چلدی وہ بلکل بھی ہل نہیں رہا کیا وہ مر چکا ہے نہیں جات ہم نے شاید اسے بہت درا دیا ہے ہاں تم سب نے اس کا چہرہ دیکھا جب ہم نے اسے دکیلا میں ہمیشہ سے یہ کرنا چاہتا تھا ہاں میں بھی اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے بھائی کو مارنے کا قصوروات نہیں رہنا چاہتا وہ کیا اس طرف آ رہا ہے کیا کوئی کاروہ ہے ہاں ہو سکتا ہے وہ مصر کو جا رہے ہوں کاروہ اور یقیناً ان کے ساتھ وہ لام بھی ہوں گے ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ہیں لیکن اب تمہیں کیوں فکر ہے یہودہ کیا تم نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارا بھائی یوسف ہمیشہ سے ہمارے لیے مسئلہ ہے لیکن ہم اسے غلام کے طور پر بیج دیتے ہیں اس طرح ہاں ہم اس کی موت کے مجرم بھی نہیں ٹھہریں گے ہو سکتا ہے ہم اچھے پیسے بھی بنا لیں میرے بھائیو میں تم سے رہ مانتا ہوں ایسا نہ کر میرے بیٹو میں نے یوسف کو تمہیں دیکھنے کیلئے بھیج آتا کیا وہ تمہیں ملا بابا دیکھو ہمیں راستے میں کیا ملا دیکھو کیا یہ یوسف کا لباز ہے یوسف نہیں اور اب وہ مر چکا ہے کسی جنگلی جانگو نے سکھا لیا میں نے کیوں نہیں تمہاری بات سنی بابا ہمیں افسوس ہے کیا ایسا ہوا مجھے کرا چھوڑ دو مجھے اپنے بیٹے یوسف کی موت پر سوک کرنا ہے اور پھر میں مر چاؤں گا اوہو یوسف کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا بتا نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا یوسف مصر جہاں پہنچا اور تمہیں پتا ہے کہ فیرون نے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا اوہ یہ تو بہت اچھا ہوا تو چھلو آؤ پھر آگے دیکھیں سٹوری میں کیا ہوا تم کہاں سے آئے ہو میرے آقا ہم کنان سے ہیں اور ہم اناج لینے آئے ہیں اناج خریدنے میں تم پر یقین نہیں کرتا تم جاسوس ہو جو یہ کھوجنے آئے ہو کہ ہمارا ملک کہاں کمزور ہے نہیں جناب ہم بارہ بھائی ہیں اور سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں سب سے چھوٹا گھر پر ہے اور ہمارا باروہ بھائی اب ہمارے ساتھ نہیں ہم عزتدار آدمی ہیں ہم یاسوس نہیں میں کہتا ہوں تم ہو سپائیوں ان کو جیل میں لے جاؤ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے چماؤں ان کا موش رہو کیا تم نہیں دیکھ سکتے جو ہم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا ہمیں یہ سزا اسی لیے مل رہی ہے میں نے تمہیں کہا تھا اس کو نہیں مارو اور تم نے میری ایک نہیں سنا اب ہمیں اس کی موت کی کیمت چکا نہ ہوگی میرے بھائی واقعی سمجھتے ہیں کہ میں مر چکا ہوں میں نے سوچا ہے کہ تم پر رحم کروں میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں یہ ثابت کرنے کا کہ جو تم نے کہا وہ سچ ہے تم میں سے ایک یہاں جیل میں رہے گا اور باقی اناج لے کر اپنے خاندان کے پاس جائیں گے لیکن جو یہاں قید ہے اس کو رہا کرنے کے لیے تم اپنے بھائی کو لاؤ گے صرف تب ہی مجھے یقین آئے گا کہ جو تم بول رہے ہو وہ سچ ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بینیامین کو اس کے پاس لے کر جائیں ہمارا باپ کبھی بھی یہ ہونے نہیں دے گا پر ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے ٹھیک ہے میرے آقا تم تم جیل میں رہو گے جب تک تمہارے بھائی نہیں آتے میرے بھائی مجھے بھولنا جانا جلدی کرو جتنا جلدی ہو سکے واپس آؤ بابا ہمیں مرسل پھر سے جانا ہوگا لیکن ہم حمد نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم بینیامین کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائے نہیں میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا نہیں بابا اب لڑکے کو لے کر جانے کی اجازت دے دیں میرا وعدہ ہے میں اس کا خیال رکھوں گا اگر میں اس کو واپس نہ لائے تو اب ساری زندگی مجھے قصور وار ٹھہرانا ہم منیامین ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں اس لئے اپنے بھائی یہودہ کے ساتھ جاؤ خداون تمہیں اپنے رحمے چھپائے رکھے اور اگر مجھے اپنے اور بیٹوں کی موت کا دکھ اٹھانا ہے تو پھر ایسے ہی سہی مصر واپس آنے پر اس کے بھائی ایک بار پھر یوسف کے سامنے گئے اوہ اوہ بینیامین میرے بھائی میرے آقا ہم اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے کو لائے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے بینیامین اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یاسوس نہیں ہیں مہربانی سے اب ہمارا یقین کریں خدا برکت دے میرے بیٹے سب کچھ تیار کرو اور جیل سے دوسرے کو لے آؤ یہ سب لوگ آج میرے ساتھ کھانا کھائیں گے اگلے دن یوسف نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس کے بھائیوں کی بوریاں گندم سے بھر دیں لیکن وہ ایک بار پھر اپنے بھائیوں کو آزمانا چاہتا تھا اس نے نوکر کو کہا کہ اس کا ذاتی چاندی کا پیالہ بینیامین کی بوری میں رکھ دے اور یوسف کے بھائی مصر سے کنان کے لیے روانہ ہوئے لیکن پھر یوسف نے اپنے نوکروں کو ان کے پیچھے بھیجا ہر چیز کی تلاشی ہوئی اور بینیامین کی بوری میں سے چاندی کا پیالہ جو یوسف کا تھا وہ ملا سب بھائی خوف زدہ ہوئے اور ان کو یوسف کے سامنے پیش ہونے واپس جانا پڑا یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا میرا چاندی کا پیالہ چھرایا میرے آقا ہم کبھی بھی اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکیں دا ہمیں ہمارے پرانے گناہوں کی سزا دے رہا ہے اور اب ہم آپ کے گلام بننے کے لیے واپس آئیں نہیں صرف وہی قید ہوگا جس نے پیالہ چوری کیا تم سب واپس اپنے ملک اپنے باپ کے پاس جاؤ سپائی ہو مجرم کو گرفتار کرو میرے آقا رحم میرا باپ بھوڑا ہے اور یہ لڑکا اس کے بڑھاپیا کی اولاد ہے اس کی زندگی کی اکیلی خوشی جب ہم اس کو لے کر آئے تھے تو میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو واپس لاؤں گا جب ان کو پتا چلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں لوٹا تو وہ غم سے مر جائیں گے میں آپ سے بھیک مانتا ہوں اس کی جگہ مجھے قید میں رکھ لیں تم سب ہمیں اکیلا چھوڑ دو ابھی میرے بھائیو میں یوسف ہوں جس کو تم نے گولام کے طور پر بیچ دیا تھا واو یہ تو بہت اچھی سٹوری تھی میں نے سٹوری سے یہ سیکھا کہ اپنے رشتوں کے کیسے قدر کرتے ہیں رشتوں کی قدر کرنا تو بہت اچھی بات ہے تو اب بتاؤ تیا اپنے بھائی کو ماف کروگی کیا ہاں میں کروں گی بلکہ مجھے برا لگ رہا ہے کہ میں نے ایسے سوٹا اوہ نبتے دادا چھوڑا آگے تیا جلدی سے دروازہ کھول کر آؤ ہاں ٹھیک ہے میں جاتی ہوں سب بچوں کا میں دادا محسار کو بھومنے جاتا رنگوں کے دبے کاغذ پینسل دھاگے ڈونڈ کے لاتا میری چوٹی سی ایک بٹیا ناما ہے اس کا تیا جو جو اور ان کی اس کے دوستن کے لیے چیزیں بناتا سب بچوں کا میں دادا ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے آج آپ کا موڈ ٹھیک نہیں کرتا دادا جی آج صبح میرے بھائی نے مجھے مہر کیا اور میں نے سوچا میں بدلہ لیتا اور ان ننے انگلیوں نے مجھے ایک سٹوری دکھائی جس میں یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ اب میں نے اپنے بھائیوں کو کیسے معاف کر دیا یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ کو خود ہی احساس ہو گیا کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو کیسے معاف کر دیا اوہو دادا جی یہ باتیں تو ہم نے بھی اسے سکھائی ہیں تو چلیں آئے نا ہم بھی آج کچھ کرافٹ بناتے ہیں ہاں ہاں کرافٹ بناتے ہیں چلو آج ایک پینٹنگ کو اچھا اور بہتر بناتے ہیں ٹھیک ہے چلو ہاں کھائی ہاں کھائی ہم موسیقی موسیقی دادا جی آپ نے تو یہ پینٹنگ سہی کرتی جی بیٹا اسی طرح ہم اپنے بہت ساری چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں موسیقی 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 ایدی کیسا لگرے آپ کو داتا جیت مجھے بہت پیاری لگری ہے واہ کراف تو بہت پیارا بنا ہے ٹیا میں جلدی سے سب دوستوں کو سانگ دکھانے لگا ہوں موسیقی جب دوسرے اس کو نقصہ پہنچانا چاہتے تھے پر خودا نشیدہ ایرادوں کو اچھے میں بدلا موسیقی موسیقی دادا جی اور ٹیا تو کہیں چلے گئے پر دوستوں سانگ کیسا تھا مجھے تو سانگ بہت اچھا لگا تو چلو ہم بھی جلتے ہیں تب تک کے لیے بائی موسیقی موسیقی